السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے نیوکلئر ویپنز کے بارے میں جی ہاں دوستو نیوکلئر ویپنز جو کہ ایک ملک کی ریو کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک ملک کی سیکیورٹی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں لیکن ایک ایسا بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے جو کہ ماننے کے قابل بھی نہیں تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو ایک دہشت گرد قوم قرار دیا ہے جی ہاں دوستو عمران خان اس کے بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کر چکے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کو غربت کی طرف دھکیلا جائے گا لیکن کوئی بھی پاکستانی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن ایسا ایسا پاکستان میں مہنگائی کے حالات پیدا کرنے شروع کر دیئے کیونکہ یہ سب کچھ ایک پری پلینڈ تھا اور اس میں تمام قیادتیں ادارے اور پی ڈی ایم شامل تھی اور اسی طرح پاکستان میں مہنگائی ہوتی گئی اور اب بات آپ پہنچی ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں جی ہاں دوستو امریکہ نے یہ بات باضے کر دی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد قوم ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اس لیے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو جلدہ جلد ضبط کر دیا جائے تاکہ پاکستان ایک غلام قوم بن کر رہ جائے اور پاکستان کی قومی سلامتی اور خودمختاری خطرے میں پار جائے لیکن اس اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کو اس بات سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ سب غددار بن چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ غدداری کیا ہے جو میر جعفر نے جنگ ازادی میں کی تھی اگر یہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈاکٹر قدیر کے احسانوں پر یہ ایک طرف تماشا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر قدیر نے نہ صرف محنت کی تھی بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے پوری زندگی قربان کر دی تھی اور جو بھی مشکلات ان کے لیے پیدا کی گئی تھی انہوں نے ڈٹ کر ان مشکلات کا سامنا کیا تھا لیکن اب بات کریں گے امریکہ کی جو کہ پاکستان کو کھانے کے در پر لگا ہوا ہے اور پاکستان کو گھتنوں پر لانا چاہتا ہے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستان ایک خود مختار ملک